اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو میر چینل بیوٹی بے زینی تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں گوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی اچھا کیارٹین ماس جو آپ گھر پہ تیار کر کے اپنے بالوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جس سے ڈھیٹ سے ڈھیٹ فریزی بال بھی آپ کے خوبصورت اور سوفٹ ہو جائیں گے آپ جتنے مرضی خوبصورت ہوں مگر جب تک آپ کے بار خوبصورت تھے ہی بہت زیادہ رافٹ آف ہیں ڈیمیج ہیں یا رکھے سکے ہیں تو کچھ بھی خوبصورت نہیں لگتا بہت سے شیمپو اور کیمیکل یوز کر کر کے ہم بالوں کو سیدھا تو کر لیتے ہیں مگر اصل میں ہم اپنے بالوں کی نمی کو آہستہ آہستہ ختم کر لیتے ہیں اور بار پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اس لئے میں آپ کو آج بتاؤں گی گھر پہ ہیئر ماس بنانے کا طریقہ تاکہ آپ گھر پہ ہی اپنے بالوں کو کیٹن کر سکیں سیدھا کر سکیں ایک کٹوری دہی چاہیے ہوگا آپ اپنے بالوں کے حساب سے دہی کو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور کم بھی لے سکتے ہیں کسی کے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں یا کسی کے گھنے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دہی بھی لے سکتے ہیں اور دہی کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک چمچ کوکوناٹ اوائل کوکوناٹ اوائل آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں اگر کسی کے پاس گھر پہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اور ساتھ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے کسٹرائل کسٹرائل کا بھی آپ نے ایک چمچ ایڈ کرنا ہے یہ بہت ہی سستی چیزیں ہیں آپ کو ایزلی مل جائیں گی اور آپ نے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے شہد شہد ایک چمچ بھر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہیئر ماسک ہمارا گھر پہ ریڈی ہونے والا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیراٹین ہوم ٹریٹمنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ تو یہ اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں پیٹھنے یہ آپ کے ڈیمج ہیئر کو رپیر کر کے موسٹرائز کرے گا اور سوفٹ بنائے گا اور اس کو بتاؤں گی میں آپ کو کہ کس طرح سے اپنے بالوں پہ لگانا ہے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں آپ کے بالوں میں آئل بلکل نہ ہو اس کے بعد ڈرائے کر کے اپنے ڈرائے بالوں پہ اس سے استعمال کرنا ہے کچھ لوگوں کے بال بہت زیادہ رکھے سکھے ہوتے ہیں وہ بالوں کو ہلکہ گیلا کر کے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ہیئر کیراٹین ماسک ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اپنے ان بالوں پہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ڈیمج اور رکھے سکھے وال ہیں ان پہ آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی اور لائیو آپ کو اس کا رزلٹ بھی دکھاؤں گی آپ نے سیکشن کرنی ہے تین کر لیں یا چار کر لیں بالوں کے تو کلپر سے ان کو اچھی طرح سے باندھ لیں یا پھر آپ کیچر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پارٹ لے کے ماسک کو اپنے سر پہ اپلائے کریں اور ساتھ ساتھ بری کنگی چلاتے جائے تاکہ آپ کے بال جو ہیں جڑوں سے لے کر بالوں کے انٹ تک اچھی طرح سے آپ کا جو ماسک ہے وہ ان بالوں میں اچھی طرح جذب ہو جائے 30 سے 40 منٹ تک آپ نے اپنے ہیرز پہ اس کو اپلائے کرنا ہے جب جی اچھی طرح آپ کے بالوں میں لگ جائے تب آپ نے سر پہ جاتو کوئی کپڑا لینا ہے یا پھر شاور کیپ سے اپنے سر کو ڈھانپ لیں تاکہ ایک تو آپ کے کپڑوں پہ نہ گرے آپ کے کپڑے نہ خراب ہوں اور دوسرا آپ کے بالوں میں اچھی طرح جذب ہو جائے 40 منٹ کے بعد میں نے کیا ہے ان کو واش ابھی بھی یہ تھوڑے تھوڑے گیلے ہیں کنگی میں کر چکی ہوں ان پہ آپ نے کنگی 20 سے 25 منٹ تک ریگولر کنگی کرنی ہے اگر آپ نے کنگی نہیں کرنی تو اس کے بعد آپ بالوں کو واش کر کے آئرن بھی کر سکتے ہیں آپ کے بال بہت ہی سوفٹ ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے اور آپ کے بال ہیلدی بھی ہوں گے آپ نے دو سے تین منٹ تک اس کو ریگولر یوز کرنا ہے آپ کے بال بہت ہی اچھے بلکل سٹریٹ ہو جائیں گے آپ ایک ماہ میں اس کو دو بار یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور جن مہنوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ